ہیلو دوستو آج اس ویڈیو مملک بات کرنے والے پرتبی رات چوہان کی ترین کے پرثم یود سے لے کر ان کی مرتو تک کا پورا سستو گائز اس ویڈیو کے انتک جروع بنے رہے گائز محمد گوریہ پرتبی رات چوہان کا سرپرتم آمنہ سامنا ترین کے پرثم یود میں ہوتا ہو گائز یہ یود گیارہ سیکران میں اس ویو میں ہوتا گائز اس یود میں پرتبی رات چوہان کی بیجے ہوئی اور محمد گوریہ افغانستان باگ گیا اور گائز وہاں جا کر اپنی سینہ کا پنر گٹھن کرنے لگا اور اپنی سینہ کو بڑھانے لگا اور گائز پرتبی رات چوہان نے سوئیمبر سے جہتند کی پتری شیوگتہ کو اٹھا کر سب ہی اندو راجہوں کو ناراض کر دیا اور سب ہی اندو راجہ جہتند کے پاکسے میں ہو گئے پرتبی رات چوہان کے ساتھ کوئی نہیں آیا اور گائز جب اگلی بار محمد گوری اپنی سینہ لے کر آیا تو گائز ترین کا دوتیہ بھی سوید دعا اور گائز گیاری سو بانے میں اس ید کا بلکل پاسا پلٹ گیا ہے کیونکہ گائز اس پار ہندو راجہوں نے پرتبی رات چوہان کا ساتھ نہیں دیا پر بھی پرتبی رات چوہان کی سینہ کافی زیادہ بچالتی اس میں تین لاکھ سے ادھک سینک تھے دوزار کے تقریب آتی تھے اور پانچ آزار کم سے کم گھوڑے تھے اور گائز اس ید میں پرتبی رات چوہان کی ہار ہوئی اور گائز اس ید کو محمد گوری جیت گیا اور اس کے بعد پرتبی رات چوہان کو بندی بنا کر اپنے ساتھ افغانستان لے گیا اور ان کو گرم سالاکوں سے ان کی آنکھیں پھوڑ دی اور محمد گوری کا پرتبی رات یہی پر سماپ نہیں ہوا گائز محمد گوری نے چاہا کہ پرتبی رات کی وہ اس کلہ کو دیکھنا چاہتے ہیں جو کی ثبت کو سن کر اس کا نسانہ بیت دیتے ہیں پرتویرہ چوہر نے کہا کہ میں اس کے لئے اپنے متر چندر بردائی کا سہارہ لینا چاہوں گا اور جیسے ہی محمد گوری نے اپنے موسیق صاحب نکالا پرتویرہ چوہر نے باند سیدھا اس کی طرف داگ دیا جس سے کہ محمد گوری کی طرح تو اسی اسچان پر ملتی ہو گئی بڑائی جیسی سب دیکھتے ہوئے ان کے متر چندر بردائی نے خود کو کٹار وغلی اور اپنے متر کو مار دی اسلامی احتیاس کاروں کے انسار ایسا مانا جاتا ہے کہ جد کے بعد پرتویرہ چوہر کو بندی بنا کر لے جائے گیا اور ان کو جا کر دلی کے قلعے میں مار دیا گیا گا یہ ویڈیو پسچی لگی تمہاری چینل ٹائن سٹارٹیز کو ضرور سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر تک کریں چہن